السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دس اس تارک آج اکاؤنٹنگ کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ پہ ایک بات بتا دوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت مشکل سے اپلوڈ ہوگی کیونکہ میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے میرا ایک کمپیوٹر تھا وہ خراب ہو گیا ہے کوشش کر رہا ہوں موبائل کے ذریعے شاید کسی طرح ویڈیو بنا کر آپ کو اپلوڈ کر کے دے دوں دعاوں میں یاد رکھے گا اور دعا کیجئے گا اللہ میری مدد فرمائے اور میری مصیبتیں تکلیفیں دور فرمائے آمین سبح آمین آج ہمارا سوال ہے کہ ریوینیو کیسے معلوم کیا جاتا ہے یا ایکسپینس کیسے معلوم کیا جاتا ہے ایک کاروبار کا ریوینیو یعنی انکم کیسے معلوم کی جاتی ہے entity having expenses of 60,000 and net income of rupees 15,000 having expenses 60,000 ہمارے پاس دیا ہوا ہے expense 60,000 net income of rupees 15,000 اور net income دی ہوئی ہے 15,000 دوبارہ سے سن لے ہمیں معلوم کرنا ہے revenue ہمیں دیا ہوا ہے expense 60,000 اور income 15,000 سب سے پہلے یہ فارمولا آپ یاد کر لیں revenue is equal to expense plus profit یا net income revenue is equal to expense plus profit یا net income profit یا net income دونوں میں سے ایک چیز آپ نے لکھنی ہے یہاں پر فارمولا میں جو چیز آپ کو given ہو تو آپ نے کیا کیا expense لکھا 60,000 اور profit لکھا 15,000 یعنی income جو net income دی ہوئی تھی وہ 15,000 آپ نے لکھی اور expense اور net income کو جمع کر دیا تو آپ کے پاس revenue آ گیا expense 60,000 آپ نے profit یا نیٹ انکم 15,000 سے جمع کر دیا تو آپ کے پاس آیا revenue 75,000 یہ طریقہ ہے revenue معلوم کرنے کا revenue معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس expense ہونا چاہیے اور profit یا net income ہونا چاہیے اگر profit اور expense دونوں دیے ہوں تو دونوں کو آپس میں جمع کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا revenue اگلا سوال میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ expense کیسے معلوم کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سوال پڑھوں گا the expenses of a business کاروبار کے اخراجات معلوم کرنے ہیں the expenses of a business entity having revenues of 90,000 and net loss rupees 8,000 ہمیں معلوم کرنا ہے expense اور ہمیں دیا ہوا ہے revenue یعنی عامدنی دیوئی ہے 90,000 and net loss 8,000 یعنی 8,000 net loss ہمیں دیا ہوا ہے اس کے لیے ہم فارمولا کیا لگائیں گے ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے فارمولا لگائیں گے expense is equal to revenue plus loss یا net loss expense is equal to revenue plus loss آپ نے expense کے نیچے expense لکھا is equal to ڈالا اور revenue کتنا تھا آپ کے پاس 90,000 تو revenue کے نیچے آپ نے revenue کا amount لگ دیا 90,000 revenue 90,000 دیا ہوا تھا اور ہم نے revenue کے نیچے 90,000 یعنی 90,000 لگ دیا loss کے نیچے ہم نے loss کا amount لگ دیا net loss دیا تھا 8,000 یعنی 8,000 ہم نے ان دونوں amount کو جمع کر دیا تو ہمارے پاس آ گیا expense is equal to 98,000 98,000 کیا ہے ہمارا expense یہ دو طریقے تھے آپ کو معلوم کرنے کے first revenue معلوم کرنا اور second expense معلوم کرنا revenue کا فارمولا بھی میں نے آپ کو کرا دیا اور expense کا فارمولا بھی میں نے آپ کو کرا دیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بہت اچھی بہت اچھی سی practice کریں گے انہی سوالات کی اور اس سے بہتر سوال اور نیا سوال ہم شروع کریں گے انشاءاللہ next سے next ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور میری لئے لازمی دعا کریں کیونکہ میرے پاس میرے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور میرے حالات بہت زیادہ سخت ترین ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ میرے حالات بہتر سے بہتر بنا دے اور میری مصیبت تکلیفیں اللہ دور فرما دے آمین سم آمین السلام علیکم موسیقی موسیقی